اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہمائیوں محبوب اپنے اوفیشل اور جینون یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں خواتین عزرات یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پورا سال کوشش کیے محنت کیے جتنی ہو سکتی ہیں میں نے اس میں ڈالی ارک ریزی کیے اور یہ جو میں ویڈیو بنائیے اس میں میں نے تمام میجر پلانٹ کا خیال لکھا ہے کہ ان کی مومنٹ ان کی ریٹوکریشن ان کے ایسپیکٹس ان سب کا خیال لکھا ہے اس کے بعد یہ ایک ویڈیو بنائیے اور یہ میں آپ کے سامنے جو ریلیس کروں گا وہ تین برجوں کی کروں گا تین 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 اس کو چار پارٹ میں کیا ہے یعنی پہلی ویڈیو آئے گی ایریس سے جیمنائی دوسری آئے گی کینسر سے ورگو تیسری آئے گی لیبرا سے قوس تک پھر آئے گی چوتھی جدی دل ہوت چار پارٹ میں آئے گی ہے اور کوشش کیے یہ پورے سال کے لیے کہ یہ دوہزار چوبیس بحکم اللہ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کا کرم ہوا حکم ہوا انشاءاللہ تو میرے پنجتن پاک کے سطحے یہ پورے سال کا آہتہ کرے گی ویڈیو اور دوسری اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ مدد نظر رکھیے گا میں نے کوشش تو کیے اس کو منت وائز بناوں جنوری فروری مارچ پھر اس طریقے سے ہر برج کے لیے چار جو ہیں اپنا کیا کہنا ہے یعنی مہینوں کے حساب سے بناوں گا تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دیکھئے گا یہ تو آپ انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں جو عرض کرتا ہوں براہ مہربانی پلیز میری اس بات کو اور سے سنا کریں سوشل میڈیا پہ صرف یہ یوٹیوب چینل ہے میرا باقی کوئی فیس بوک کوئی ٹک ٹاک کوئی انسٹراغرام کوئی لنک ٹین کوئی میسنجر کوئی نمبروں سب فراڈ فیک جھوٹ ہے آپ اس پہ نہ جایا کریں میں صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ دوسرا میں یہاں پہ آپ کو پردکشنز دیتا ہوں ہر پوائنٹ اف یو سے اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا آفیس ہے وہی ایک آفیس ہے پی سی ہوتل کراچی اور وہاں کا نمبر جو میں اپنے موں سے بولا ہوں دوسرا نمبر ہے دوپیر کے تین بجے سے شام کے ساتھ بجے تک آپ اپنمنٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آفیس بند ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا بڑے کام کی بات ہے دوسری چیز میں کہتا ہوں اوورسیز والوں کو جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں کہ آپ جب میرے نمبروں پہ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ لائیو ہمائیوں صاحب کو دکھا دیجئے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں تاکہ دونوں طرف اتمنان ہو جائے اور اگر کسی لوکل کو ویڈن پاکستان شک ہوتا ہے تو آپ فوراں بولے ویڈیو پہ لائیو آؤ یہ اس کی موت ہے فراڈیے کی کیونکہ اس کے پاس لائیو تو کسی کو معلوم نہیں میں کیا بات کروں گا آپ کو نہیں معلوم آپ کیا بات کریں گا اور سامنے آمنے ہوں گے اس وقت تو اس لمحے تو یہ خیال لکھئے گا اور دوسری چیز یہ کہ یہ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اس کو میں نے بارہ مہینوں میں ڈیوائٹ کیا ہے دو ہزار چوبیس بارہ مروج کے لیے کیسا ہوگا تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں برج حمل اور برج حمل والے یعنی ایریز والوں کا جینوری کا مہینہ کیسا جا سکتا ہے بہک میں اللہ دیکھیں آپ کی اس مہینے میں عزت و وقار میں اضافے کا امکان ہے کاروبار اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ترقی ہونے کا امکان ہے اس میں آپ اگر کہیں جوب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ریکارگنیشن اگر لانگ ٹرم سے یا کافی عرصے سے آپ کا ہی جوب میں تو کوئی نہ کوئی ترقی ہونے کا امکان بنے گا یہ الگ بات ہے کہ سیٹن کی نظر ہے مگر وہ خود اٹسل بہت اچھا آپ کا چل رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی خیال لکھنا پڑے گا کہ کوئی کیونکہ راہو کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی انویسمنٹ کرتے وقت کوئی سرمایہ کاری کرتے ہوئے جو میں ہمیشہ بیکلی ہورسکوپ میں بولتا ہوں نا ڈاکومنٹ اٹ کریں لیگل وے میں کریں یہ ضرور خیال لکھئے گا یہ پورے سال لکھئے گا کیونکہ راہو کی پوزیشن ایسی ہے تھوڑی سی کچھ ہیڈن آپ کو کوئی ٹینشن فکر رہے گی اور آپ کے یعنی تھوڑا سا آپ کو ٹینشن فیل ہوگا تھوڑا خرچہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ ڈومیسٹک لیول کے اوپر کچھ گھر میں فیملی میں تھوڑی سی پریشانی ہونے کا امکان ہے البتہ آپ نے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اب چلتے ہیں ایریز والوں کے لیے فروری کا مہینہ کیسا ہو سکتا ہے دیکھیں فروری کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے کیونکہ آپ کا لارڈ بھی اچھی پوزیشن میں ہوگا تو آپ کے ہائی پروفائل لوگوں سے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں آپ کو کوئی پروپرٹی سے ریلیٹڈ فائدہ ہو سکتا ہے کوئی زمین جائدات کی فروخت ہونے کے امکان بنیں گے اور ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے پیسے کا بھی آپ کو حصول رہے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی گاڑی خریدیں کوئی بائی خریدیں اور تھوڑا سا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ گراب بنائیں گے تو آمدنی کا خانہ جو ہے وہ تھوڑا ساتھ کم ہو سکتا ہے بنسبت اخراجات کے کیونکہ اخراجات آپ کے اس فروری کے مہینے میں ہونے کے امکان بنیں گے اپنے گھرے لو ڈومیسٹک مسائل کا خیال لکھیے گا اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور فروری کے مہینے میں آپ کو سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ کوئی ایسا کانٹیکٹ کوئی ایسا آپ کا ذریعہ بن سکتا ہے جس سے آپ کو مستقبل میں فائدہ ہونے کا امکان بنے یا آپ کے لئے کوئی بہتری کا سبب پیدا ہونے لگے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے برج حمل والوں کے لئے یعنی ایرید والوں کے لئے مارچ کے مہینے میں کیا ہونے کا امکان ہے مارچ میں کچھ آپ کے رکے وے اٹکے وے کام کوئی ایسے کام جن کے لئے بہت عرصے سے آپ کوششیں کر رہے تھے یا آپ اس کے لئے ایفرز کر رہے تھے وہ اچانک آپ کے کام ہونے کا امکان بنے گا آپ کی انکم میں کچھ اضافے کا امکان بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو ایلیویٹ کرنے کے لئے یا اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لئے کوئی نئی سٹریٹیجی بنائیں پلانٹ کا آپس میں ملاب ہوگا سٹن بیٹھا بھائے ایک وریز میں تو وہاں تھوڑا سا ہیلتھ کا پرابلم ہونے کے ذرا امکان بنیں گے تھوڑا سا اب ہیلتھ میں کیا چیز آپ کو خاص طور پر اگر آپ ڈائیویٹیج آپ بلڈ پیشر یا آپ ہارٹ کرونک ڈیزیز جو ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے اور کبھی کبھی مارچ میں ایسا فیل ہوگا آپ کو کہ جیسے کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے آمدنی ایکسپیکٹ کی کہ مجھے ملیں گے سو روپے اور ہو سکتا آپ کو مل جائیں ستر پینسٹ یا پچھتر تو یہ ہونے کا امکان ہے لیکن بہتر مہینہ رہے گا آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایریز والوں کے لیے اپریل کا مہینہ تو ایریز والوں کے لیے اپریل جو ہے کچھ آپ کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حاصل کوئی چھوٹ اس کے لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کچھ آپ کا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کوئی تنازہ ہو سکتا ہے یہ خیال لکھئے گا اور تھوڑا سا آمدنی میں یا انکم میں ذرا سا آپ رکاوٹ محسوس کریں گے مگر یہ وہ ایریز لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو اپنی مقام پیدائی سے باہر کئی کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ضرر رہے گا اس وجہ سے کبھی کبھی آپ کو غصہ اٹینشن یا طبیعت میں تھوڑا سا عبال آنے لگے گا غصہ اور تناؤ کے اندر تو یہ اپریل کا مہینہ تھوڑا سا آپ نے احتیاد برتنی ہے اور یہاں پہ میں ایک اڈوائی دور کروں گا کہ آپ کوئی رسک مت لیجے گا ونہ وہ آپ کے لیے آگے چل کے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اس کے بعد ہمارا برج حمل کا پانچ مہینہ 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 میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑ سے اخراجات یا آپ کی ایکسپینسز زیادہ ہونے کا امکان مگر آپ کو یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی ٹیولنگ کا ابروٹ کی ٹیولنگ کا ابروٹ میں رشتہ دار رہتے ہیں یا کوئی عزیز رہتے ہیں دوست رہتے ہیں تو ان سے کوئی وقتی طور پر ڈسپیوڈ بن سکتا ہے کوئی کانفلکٹ بن سکتا ہے تھوڑی سی پریشانیاں اپنی یعنی جیسے کہتے ہیں نا ٹیل رہ گئی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹنگ کر سکتی ہے اور کچھ آپ کو ایسا لگے گا جیسے اپنا کاروبار میں ذرا سی گراوٹ محسوس ہوگی لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا اور اگر آپ نے عقل مندی سے اور صبر استقامت سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی اب آگیا جی جون اب جون میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی انکم کے ذرائع آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ آپ کے اندر ایک آمدنی میں اضافہ کے امکان کیونکہ جوپیٹر چینج ہو چکا ہوگا اور ترقی کے امکانات بنیں گے اور آپ کو پیسہ ملنے کے امکان بنیں گے آپ کی میں احتیاط برطمی ہے اور وہ لوگ تو خاص طور پہ جو کہ ڈائیبیٹیز کی باٹم لائن کے اوپر ہے یہاں پکڑ ہو جاتی ہے تو یہ خیال لکھئے گا البتہ تھوڑ ایسے بیک اوپ تا مائن کچھ ٹینشن یا کوئی گھرے لو ڈسپیوٹ آپ کا ہو سکتا ہے اور صحت میں ذرا سی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے اور اگر آپ نے میں یہ تو نہیں کہوں گا ہوشیار بنے میں یہ کہوں گا اقل مندی سے آپ نے کام لیا تو انشاءاللہ آپ کے لئے جون کے مہینے میں کافی کچھ اللہ کی کرم نوازیاں ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا برج حمل مہینہ ہے ہمارا برج حمل کا جولائی جولائی کے مہینے میں آپ کو فیننشل گین ہونے کا امکان آپ کی نوکری اگر آپ کرتے ہیں یا آپ جوب کرتے ہیں تو ترقی ہونے کے امکان ریکوگنیشن مل سکتی ہے اپریسییشن مل سکتا ہے اور یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی یہ ترقی ریکوگنیشن فیننشل اچیویمنٹ تو اپنی جگہ رہیں گی مگر آپ کو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہیلت کا خیال لگ رہے ہیں دیکھیں ہیلت کا بار بار جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راہو باروے میں چلنا ہے لیکن یہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں جولائی کا مہینہ آپ کے لیے زندگی میں کچھ نئے کاموں کے حوالے سے ایونیوز کھول سکتا ہے بہک میں اللہ اس کے بعد ہمارا آٹھوہ مہینہ ہے اگست برج حمل والوں کے لیے یعنی ایریز والوں کے لیے تھوڑا سا کاروبار میں بزنس میں تھوڑی وقتی طور پہ آپ کو کچھ فلکچویشن سی محسوس ہوگی مگر آپ اگر سمل کے چلیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور خاص طور پہ ایریز والوں کے لیے میں پورے سال بولوں اسپیکولیشن کے کاموں میں بہت ایتیات سے ہاتھ ڈالیے گا اور آپ کو یہاں پہ ایک چیز کا خیال کرنا ہے کوئی آپ ڈاکومنٹ اگر سائن کر رہے ہیں یا آپ کوئی پراپٹی کی ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں جو بھی آپ خرید رہے ہیں اس کی بائی آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی قانونی ضرورتوں کو مد نظر رکھنا ہے اچھا یہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر کسی سے آپ کا ہو سکتا ہے لاؤس کے ساتھ ہو سکتا ہے گھر میں کسی کے ساتھ کچھ تھوڑا سا تناؤ یا ٹینشن بن سکتا ہے اور آپ کی انگیجمنٹ اپنے ڈومیسٹک افیرز میں زیادہ رہے گی اس کے بعد میں یہ کہوں گا اگدم سے آپ کو اپنے اندر طبانائی جوش جذبہ امنگ پیدا ہوگی آپ کے بزنس میں الیویشن ہو سکتی ہے آپ کی نوکری میں آپ کی جوب میں آپ بہتری فیل کریں گے اور آپ کا انتیلیکچول ٹائپ جو پیپل ہوتے ہیں معاشرے کے وہ لوگ جو بائزت مقام رکھتے ہیں عقل و تعلیم کے لحاظ سے ان کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹ ڈیولپ ہوں گے آپ کا کمفرٹ لیول بڑھ سکتا ہے اور آپ کے اندر یعنی ایک چیز یہ کہہ لیں آگے بڑھنے کی جستجو یہاں بہت پیدا ہوگی تھوڑا سا وہ سیٹن کی جو ہے ظاہر ہے آپ کے برش پہ ایک نگاہت ہوئے تو تھوڑا سا آپ کو وقتی طور پہ ایک فیئر ٹینشن وہ رہے گا مگر برائی انشاءاللہ نہیں ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہیلتھ وائز بھی اپنے آپ کو بیٹر فیل کرنے لگیں گے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کے بعد ہمارا دسوہ مہینہ جو ہے برج حمل والوں کے لیے ایریز والوں کے لیے میں کہوں گا یہ تھوڑا سا آپ کو کچھ مکس ریزلٹ دے گا یہاں پہ کچھ نئے کام ہو سکتے ہیں نئی چیزیں ہو سکتی ہیں نئے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں نئے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ کاروبار اگر آپ کرتے جو والوں کے سٹارڈنری کرنی پڑے گی خاص طور پہ انکم کے لیے صحت کے حوالے سے یا فیملی میں کسی کی صحت متاثر ہو سکتی ہے وہ خیال لکھی گا اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کسی سے آپ نے کوئی جھگڑا یا کوئی خامہ کا تنازہ نہیں بنانا ونہ آپ کے لیے تھوڑا سا ٹربل ہو سکتی ہے اس کے بعد برج حمل والوں کے لیے ایریز والوں کے لیے یارمہ مہینہ نومبر کا مہینہ میں یہ کہوں گا آپ کے اندر آپ کے کمفرٹس لیول بڑھیں گے آپ کچھ عرائش اور زبائش کی چیزوں پر آپ کے پیسے خرچ ہوں گے آپ کی انکم میں اضافہ ہونے کا امکان بنے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ پہ مہربان دوستوں سے ساتھیوں سے کلیک سے رشتہ داروں سے آپ کو ایک سپورٹس ملیں گی کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے اور عزت میں وقار میں اضافہ ہونے پرابلم ہو سکتی ہے اور بنا بنایا کوئی کام خراب ہو جائے یا کوئی آپ کا کانٹیکٹ ایگریمنٹ ڈسٹاب ہو جائے اور یہاں پہ یا تو آپ پرپرٹی خریدیں گے یا بیچیں گے دونوں امکان ہیں اس کے بعد آخری مہینہ برج حمل والوں کے لیے دسمبر میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کی جو ہے وہ الجھنے یا آپ کے دماغی ٹینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے کچھ کاموں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ٹربل محسوس ہوگی اور ایسا لگے گا کہ اس پر کام نہیں ہو رہے اور ایک آپ کو انسین فیئر یا محسوس ہوگا اور تھوڑی سی ایک دماغ کے اندر ایک ٹینشن اور یہ چیزیں بنیں گی اچھا برج حمل ایریز والوں کے لیے یہ بھی ایک چیز ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں اگر آپ کے لٹیگیشن میں کچھ معاملات چلنا ہیں یا آپ کے عدالتوں میں کوئی مخدمات دیر سمات ہیں اس حوالے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی زمین اور جائدات کی خرید دفروں کا کام کرتے ہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ کام جو ماضی میں آپ کرنا چاہ رہے تھے مگر ابھی تک نہیں ہوئے تھے ان کا ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے اور برج حمل والوں کے لیے میں ایک چیز یہ اوور آل ایئر کے حوالے سے بتا رہا اگر آپ غیر ملکی ملازمت غیر ملکی سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ شادی کے لیے منگنی کے لیے کوشہ ہیں تو وہ بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے یہ امپورٹن باتیں جو ہیں بلٹ چیز جب میں نے مہینے کو سپیسیفائی کیا تو یہ ان ٹوٹالیٹی پورے سال کے لیے ان کو رکھئے گا یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا تو خواتین حضرات یہ تو ہمارا بارہ بروج میں سے پہلا بروج کا دو ہزار چوبیس ایریز والوں کے لیے کیسا رہے گا کوشش کیے میکسیمم آپ کو بتا دوں باقی ویکلی تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سور ٹورس ٹورس والوں کے لیے دو ہزار چوبیس کا سب سے پہلا مہینہ جینوری کیسا ہونے کا امکان بہک میں اللہ دیکھیں آپ کو جنوری کے مہینے میں کوئی اچھی ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے جوب کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کیونکہ اس وقت مرکری اور وینس کی اچھی پوزیشن ہوگی تو زندقی جو ہے عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتے اور یہاں پہ اگر آپ کی بوس یا آپ کے کلیگ میں فیمیل جینڈر ہے تو زیادہ فائدے کا امکان ہے اور لیکن اخراجات بھی اپنی جگہ برقرار رہیں گے ہاں البتہ انیس تاریخ سے تھوڑا سا جنوری کی یونی اس تاریخ سے تھوڑا سا آپ نے فائننشل میٹر کے اندر ٹیک کیر کرنی ہے کہ خدا نہ خاص تک کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے اور ہیل کا خیال لگنا خاص طور پہ اگر آپ کٹنی یونیل فنکشن سے ریلیٹیڈ کسی مرض کا شکار اس کے بعد ہمارا دوسرا مہینہ ہے ٹورس والوں کے لیے فروری فروری کے مہینے میں یہ کہوں گا کچھ ایفرٹس آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں یا کچھ آپ کی ایفرٹس آپ کو زیارہ کرنی پڑیں گی اپنی کام وں کے لیے اور آپ کے جو آپ سے جیلس لوگ ہیں یا جو آپ سے حسد کرتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر انشاءاللہ اللہ کرم کرنے والا ہے کچھ مذہبی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا کچھ آپ کو مذہبی کاموں میں خوشی بھی حاصل ہوگی اور آپ فلاہ و بیبوت کا کام یا آپ کسی کی مدد کا سوچ سکتے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس کے علاوہ یہ مہینہ فروری کا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی لا سکتا ہے جو کہ ایک زندگی کو کسی نئے ڈھنگ پہ ڈال دے اس کے بعد تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ ہے برج سور والوں کے لیے نہیں ٹورس والوں کے لیے وہ میں یہ کہوں گا یہاں پہ کچھ آمدنی میں اضافہ ہونے کا امکان بنے گا کچھ اخراجات میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوگا مگر آپ نے اپنے انگر کو کنٹرول کرنا غصے کو بہت قابو رکھنا اور ہائپر کیونکہ آپ اتنے مصروف ہو رہے ہوں گے اپنے کاموں میں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا انسومینیا نین میں کمی واقع ہو سکتی ہے تھوڑے سا آپ کو اندرونی کبھی انزائٹی کی شکایت ہو سکتی ہے مگر اوور آل گزارہ ہوتا رہے گا اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے چوتھا تو اچانک کوئی فیننشل گین ہو سکتا ہے اچانک کوئی پیسہ ملنے کا امکان بن سکتا ہے اور اخیاجات اپنی جگہ لیکن کوئی گاڑی کا فائدہ ہو سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کی ڈیل میں آپ کو فائدہ ہو جائے اور اگر آپ کے پاس گاڑی کچھ آپ کا تفری سیرو سیاحت گھومنا ہوتلنگ کرنا اس طرف رجحان بڑھے گا اور کچھ تھوڑا سا رومینٹک نیچر بھی آپ کا بڑھ جائے گا اور لیکن اخراجات بھی اپنی جگہ ہوتے رہیں گے وہ ایک الگ چیز ہے مگر کچھ اندرونی طور پر اچھا فیل کریں اس کے آپ کی انکم میں گین ہوگا اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا مذہبی کام فلاو بیبوت کے کاموں کی طرف رجحان بڑھے گا اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے یا آپ کو اپنے گھر کے کسی فرد کے حوالے سے کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کسی کے اوپر فیننشل وے میں بھروسہ نہ کیجئے گا اور نہ ہی کسی کو اپنی اٹار نہیں دیجئے گا اور سائن کرتے ہوئے پیپر سکوری چیک مال لیجئے گا البتہ بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن یا اچانک اچھے ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں دونوں چیزوں کی اس کے بعد برج سور یعنی ٹورس والوں کے لیے جون کا مہینہ جون کے مہینے میں آپ کا یہ کہ لیں کہ کچھ اٹھکے وے کام کچھ رکے وے کام اچانک موبیلائز ہو سکتے ہیں فائننشل گین ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی ٹربلنگ ہونے کا امکام بنے گا جس کو میں یہ کہلوں کہ روحانی سفر یا آپ جس کے لیے بہت عرصے سے ویٹ کر رہتے ہیں ایسا کوئی سفر اور چاہے کوئی کتنی ہرڈل اٹکا ہے آپ کے کاموں میں لیکن چیزیں چلتی رہیں گی اور آپ کو فوائد ملتے رہیں گے اس کے بعد ساتھوہ مہینہ ٹورس والوں کے لیے جولائی کا مہینہ جولائی کے مہینے میں تھوڑی سی آپ کو اپنی ڈومیسٹک افیرز میں ٹینشن ہو سکتی ہے یا آپ کو تھوڑی سی پریشانی مینٹل ہونے کا امکان ہے کوئی جسم میں تکلیف کوئی پرانی بیماری کا دوبارہ اڑی جانا یا کوئی چوٹ لگ جانا یہ ہو سکتا ہے البتہ اچھے یہاں پہ کبھی کبھی آپ سوچیں گے کہ یار میں نے اس کے ساتھ تو اچھائی کی تھی اور یہ پلٹ کے یہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی انسیڈنٹ یا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ اپنی انکم کا خانہ مائنر سا شرنگ ہوتا ہوا نظر آئے گا سکڑتا ہوا محسوس ہوگا اور اگر آپ مائگرین کے مریض ہیں یا آپ کو ہیڈک یا انٹی کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا خیال لکھنا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور اس کے بعد آٹھوہ مہینہ طورس سوالوں کے لئے اگس کا مہینہ تو اگس صحت کا بہت خیال لکھنا ہے اگر آپ ہارٹ ٹربل کے مریض ہیں یا آپ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں یا بلیٹ پیشر کے مریض ہیں تو خیال لکھئے گا یہ وقت میں آپ کو کسی سے کوئی لٹیگیشن یا کوئی خامہ خانہ کا تنازہ یا خامہ کا کانفلکٹ پیدا رہے ہیں تو اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو سیف کسٹڈی میں رکھئے گا اور اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سنیچنگ ہو جائے کوئی چوری ہو جائے تو یہ اس لئے میں آپ کو جہاں تک اللہ تعالی دماغ میں ڈالتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خیال لکھئے گا اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا یہاں پہ تینشن ہو سکتا ہے اور ان کی ہیلتھ تھوڑا سا پرابلم کر سکتی ہے یہ چیز کا امکان ہے اب آ جاتے ہیں ہم دوہزار چوبیس کا سیپٹمبر کا مہینہ طورس والوں کے لیے کیسا ہو سکتا ہے یہاں تھوڑے سے آپ کو کچھ غلط قسم کے لوگ ٹکڑا سکتے ہیں غلط ایڈوائزر مل سکتے ہیں غلط اپینین دینے والے لوگ مل سکتے ہیں تو آپ خیال لکھئے گا اور یہاں پہ آپ کو ہیلتھ کا پھر خیال لکھنا ہے اور یہاں پہ کوئی ایڈوینچر والا کام یا اسپورٹس میں ہاتھ نہ ڈالی گا ونہ جسم کے کسی شئے پہ کوئی تکلیب چوٹ کٹ لگنے کا امکان ہے اور آپ کو تھوڑا سا جسے یہ کہلیں خرچیں یہاں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور تھوڑا سا اولاد کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے ٹینشن ہو سکتی ہے ان کی صحت کے حوالے سے ہو سکتی ہے مگر میڈ آف مند کے بعد چیزیں بہتر ہونے لگیں گی اور فائننشل چیزیں بہکم اللہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہونے کا امکام بن سکتا ہے آپ کے حق میں اس کے بعد ٹورس والوں کے لیے دسوہ مہینہ دسوہ مہینہ ہے آکٹوبر کا آکٹوبر کا جو مہینہ ہوگا ٹورس والوں کے لیے یہ آپ کو کافی اپنے کاموں میں اپنی جاب میں اپنے معاملات میں انگیجمنٹ بڑھائے گا مصروفیت بڑھے گی آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ بڑھ سکتی ہیں اور یہاں پہ آمدنی اور خرچیں بیلنس ہونے کا امکان ہے مگر کوئی جسمانی تکلیف آپ کو ٹھائم بینگ ٹنگ کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ کی چینج آف ریزیڈنس یا چینج آف جاب ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو اور تھوڑا سا یہاں پہ خیال لکھئے گا اور سوشل میڈیا پہ یا آپ اگر جسم فزیکل کہیں پہ کوئی ایسی محفل یا ایسے کام جو کہ معاشرے کے لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے مایوب سمجھی جاتی ہیں تو ان سے تھوڑا سا دور رہیے گا ونہ یہاں اسکینڈل یا بلیک ملنگ کے امکانات بن سکتے اس کے بعد گیاروہ مہینہ ٹورس والوں کے لیے نومبر کے مہینے میں یہ کہوں گا کہ کام ایسا آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہ اب ہو گیا اور تب ہو گیا مگر اچانک اس میں کوئی نہ کوئی ہرڈل یا رکاوٹ آسکتی ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی سپاؤس اپنی شریک کے حیات اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ٹینشن ہو سکتی ہے اور کوئی ماضی کی ایسی غلطی جس کا آپ نے سوچا نہ اچانک ووٹ کے آ سکتی ہے مگر فائننشلی آپ کو اللہ کے کرم سے سپورٹ ملتی رہیں گی اور چیزوں میں اضافہ ہونے کا امکام بنے گا اور گھریلو معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو سکتا ہے کچھ برینڈڈ چیزوں کی طرف آپ کا رجحان جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارا باروہ مہینہ ہے اس کے بعد ہمارا باروہ مہینہ برجے سور والوں کے لئے دسمبر میں یہ کہوں گا دسمبر کے مہینے میں آپ کے اچانک کام موبیلائز ہونا شروع ہو جائیں گے ایکٹیویٹ ہوں گے اور آپ کو ان میں بہتری بھی فیل ہوگی اور آپ کو اپنے گھر کے حوالے سے خوشیاں مل سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ گھر میں جو ہوتے ہیں گھر کی کمفرٹ کی چیزیں اس کی طرف خریدنے کا یا کوئی عرائش اور زیبائش کی چیزیں خریدنے کا امکان بن سکتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال لکھئے گا چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں یہ یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو وہ بیماریاں جو اور یہ بھی خیال لکھئے گا کوئی آپ کو اچانک چیٹ نہ کر جائے کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹ نہ کر جائے تو ان چیزوں کا خیال لکھئے گا ایک اس کے علاوہ سور والوں کے لیے ان ٹوٹالیٹی میں یہ بولوں گا اگر آپ روحانی سفر پر جانے کے خواہش کی تبدیلی یا کالیج سکولز کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے اچھا یہ جو میں ٹورس سالوں کے لیے باتیں بولوں نا یہ وہ باتیں ہیں جو بلٹ پوائنٹ سے میں نے مہینے کا سپیسیفائی کیا اب جیسے مثال کے طور پر آپ اگر غیر ملکی تعلیم یا ہائر سٹڈی کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں یا کسی اچھے کالیج میں داخلے کے خواہش مند تو یہ پورے سال کے لیے بولوں یہ بات ہے جو بولوں وہ ہونے کا امکان اگر آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی ہو سکتا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں اگر آپ بچوں کی حوالے سے کوئی آپ کو فقر لاحق ہی تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس سال آپ کو بچے کی حوالے سے کوئی کرم نوازی آپ پہ کر سکتا ہے اور حج عمرہ اس کے بھی امکان بہک میں اللہ بن سکتے تو یہ وہ باتیں جو میں پورے سال اور باقی تو اللہ کی ذات کرنے والی وہ چاہے تو کچھ بھی نہ اور اس کے بعد ہمارا تیسرا برج جوزہ جیمنائی والوں کے لیے دو ہزار چوبیس کے بارہ مہینے کیسے ہو سکتے ہیں جیمنائی والوں کے لیے جنوری کا مہینہ جنوری کے مہینے میں آپ کو فائننشل کوئی کوئی چاہے کوئی کتنی بھی رکاوٹ یہ ہرڈل آئے لیکن انشاءاللہ آپ اپنا گول اچیب کر سکتے ہیں اگر آپ انپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر ایک حوصلہ مندی کی کی قیفیت پیدا ہونے کے امکان بنیں گے ایک اندر سے امن پیدا ہوگی آپ میں اور آپ یہ محسوس کریں جیسے اندر سے جیسے کہتے ہیں نا کسی نے ٹانک لگا دیا ہے یہ چیزیں ہونے کا امکان بن سکتا ہے اور کچھ آپ کے رکے وے یا اٹکے وے کام وہ اچانک جو ہے موبیلائز ہو سکتے ہیں اور چیزیں آپ کے حق میں اللہ بہتر ہونے کا امکان بنے گا اور غیر ملکی سفر کا بھی امکان بنے گا فروری کا مہینہ جمعنائے والوں کے لیے دوہزار چوبیس کا تو آپ کے لیے فروری کے مہینے میں بھی اللہ کا کرم نوازی آپ کے ساتھ رہے گی کچھ کاموں میں اچانک بہتری پیدا ہونے لگے گی رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی آپ کا بس آپ نے ایک تو فیملی میٹرز میں خیال لگنا ہے اور ایک آپ نے یہ خیال لگنا ہے کہ کسی سے آپ کا کوئی جھگڑا کوئی تنازہ کوئی ای ای ہے اور آپ کا اخراجات بھی ذرا سے اس فروری کے مہینے میں جیمینائی والوں کے تھوڑے سے زیادہ ہونے کا امکان ہے اس کے بعد مارچ کا مہینہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اچانک اگر آپ نوکری کرتے ہیں جاب کرتے ہیں تو اس میں کوئی ریکوگنیشن اپریفیشن پروموشن اس سکتے ہیں اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی بزنس میں آپ کا فائدہ ہونے کا امکان ہے تھوڑا سا صحت کا خیال لگیے گا ہیلتھ کے معاملے میں کوئی رسک نہ لیجئے گا اور ہیلتھ تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہے اور کچھ کاموں میں آپ کو خاص طور انڈی اینڈ وہ جا کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اب آ جاتا ہے آپ کا جیمنائی والوں کا چوتھا مہینہ اپریل کا اپریل کے مہینہ یہ آپ کا اچھانک بزنس میں فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو ہائی پروفائل لوگوں سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ہائی پروفائل لوگوں سے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں اور آپ کی پی آر ڈیویلپ ہونے کا یا امکان بن سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو ٹینشن یا فیر ضرور ہوگا لیکن چیزیں آپ کی اس ٹینشن کے اپوزٹ چل رہی ہوں گی ہاں گھرے لو معاملات میں آپ نے تھوڑا سا خیال لکھنا ہے اور ہیلتھ کا بھی خاص طور پہ لور پارٹ آف باڈی جو ہے آپ اس کا خیال لکھئے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا روحانی سفر مذہبی سفر کا خیال آئے اور آپ بہکم اللہ کر بھی لیں اس کے بعد جمعنائے والوں کے لیے مئی کا مئی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کا خیال لکھنا ہوگا کچھ رکاوٹ آئیں گی اچھا کچھ وہ ایسے لوگ جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ میرے بہت مخلص ہیں یا میرے ساتھ بہت پرخلوس ہیں اچانک ان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی لیکن انشاءاللہ ازیز آپ کو فائننشل گین بھی ہو سکتا ہے اور پروموشن ریکارگنیشن ملنے کا امکام بن سکتے ہیں کوئی انکریمنٹ بڑھ سکتا ہے اور یہاں پہ ایس پر ڈیزائر ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہونے کے بھی امکام بن سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا چھٹا مہینہ یعنی جون کا مہینہ جمعنائے والوں کے لئے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کاموں میں تو بہتری ہوگی لیکن یہاں کچھ ہسپٹلائزیشن میڈیکل کے ان چیزوں میں آپ کا پیسے کے اخراجات نظر آتے مگر وہ لوگ جیسے بینکر لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اکاؤن کے شعبے سے متعلق ہیں بینکنگ کے شعبے مارکٹنگ ان کے لئے بہتری ہونے کے امکان اور ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اور یہ مہینہ وہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ سیر و سیحہ تفریق کے لئے سو سکتے یا کہیں جانے کی پلاننگ کر سکتے اس کے بعد برج جوزہ کے لئے ساتھوہ مہینہ جولائی کا مہینہ جولائی کا مہینہ آپ کے لئے یہ تو ضرور ہے کچھ منٹلی ڈسٹرپ تو ہوں گے لیکن آمدنی کا کھانا چلتا رہے گا اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ توقع رکھ رہے ہیں سو روپے کی تو ہو سکتا ہے آپ کو ساٹھ مل جائے ہو سکتا ہے ستر ہو سکتا ہے ایسی مثلا جو آپ نے فگر دماغ میں سوچ رکھا ہے شاید اتنا نہ ملے اس سے کچھ کم ملنے کا امکان بنے گا تھوڑا سا آپ کے اندر غصہ جنجلا ہٹ یہ چیز بڑھ سکتی ہے اور تھوڑا سا آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو زیادہ اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کم ٹینشن یا کوئی فکر لاحق ہونے کا امکان بن سکتا ہے اس کے بعد جمنائی والوں کا آٹھوہ مہینہ یعنی اگست کا مہینہ اگست کے مہینے میں یہ کہوں گا یہاں پہ کچھ مکس ریزلٹ مل سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اچانک کوئی فائننشل گین ہو سکتا ہے اور کوئی فائننشل آپ کی ڈیل مٹی ریلائز ہو سکتی ہے مگر آپ کو اپنے صحت کا خیال لکھنا ہے خاص طور پر آپ کو کوئی سکن ریلیٹڈ ڈیزیز جیسے ہوتا ہے یا کوئی جسمانی تکلیف ہونے کا امکان بن سکتا ہے اور لیکن فائننس کے اوپر کوئی ایسا مجھے اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا چیزیں بہوک میں اللہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی رہیں گی مگر ہیلت کے معاملے میں ہیلت کے میٹر میں آپ نے خیال لکھ رہے ہیں اب آجاتے ہیں ہم آپ کے جوزہ کے نوے مہینے ستمبر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کسی ریلیٹیب سے کسی دوست سے آپ کا کوئی کانفلکٹ بن سکتا ہے اور کچھ آپ کے منٹل ٹینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن انکم پہ یہاں پہ بھی اللہ کا کرم آپ کے چلتا رہے گا آپ کے کوئی پروموشن ریکوگنیشن کا چانس بن سکتا ہے اگر آپ کہیں بیرون مل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی امکانات ہیں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ خواہشات کے مطابق ہونے کے امکان بن سکتے ہیں اور یہاں پہ بس آپ کو غصہ تناؤ ذہنی پریشانیوں کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا اس کے بعد جمعنائے والوں کا دسوہ مئینہ اکٹوبر یعنی اکٹوبر کا مئینہ اکٹوبر کا مئینہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا مینٹل ٹینشن کچھ کاموں میں رکاوٹ اچانک پیدا ہو سکتی ہے مگر سورس آف انکم اپنی جگہ چلتے رہیں گے یا جو کام آپ نے شروع کیے میں اس کے امکانات بنتے رہیں گے اولاد کی حوالے سے کوئی ٹینشن آ سکتی ہے یا ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ ڈسٹاب ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا لوگوں کے رویے سے آپ کو کہیں پہ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں مگر مایوس تو نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ساتھ نہ چھوڑے واقعی دنیا چھوڑتی یہ تو ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنی اولاد کی صحت کی فکر لاحق ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں ہو تعلیم کے حوالے سے وہ آپ کی جو توقعت تھی اس کے حساب سے وہ شاید پرفارم نہ کریں یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کہ پہ کوئی کمی محسوس رہ گئی یہ چیز ہو سکتی ہے اور یہاں آپ کی بھی صحت تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے اور خاص طور پہ اگر آپ اسٹیمیٹک پیشنٹ ہیں یا اسپائرٹری یعنی سانس سے متعلقہ بیماریوں کے اگر آپ مریض ہیں تو یہاں اپنی صحت کا خیال لکھئے گا اور باقی اللہ کرم کرنے والا ہے اس کے بعد ہمارا باروہ مہینہ جمع کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آپ کو کچھ ترقی کے امکانات بنیں گے آپ کو ریکوگنیشن مل سکتی ہے آپ کو پروموشن مل سکتا ہے مگر ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ شاید وہ توقع کے حساب سے کم ہو مگر اس پہ اکتفا کیجئے گا اور بزنس کے سیکٹر میں آپ کو تھوڑا سا فلکچوئیشن محسوس ہوگی کبھی بہت اچھا کبھی بہت نیچے کوئی پراپٹی بھی آپ خرید سکتے اور آپ کے اپنے قریبی عزیز بہن بھائیوں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فوائد ملنے کے امکان بن سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک خیال لکھی گا کہ میں تک ایک خاص ہے اب یہ میں پورے سال کے لیے جو جیمنائی کے حوالے سے اہم چیزیں وہ یہ ہو سکتی ہیں اگر آپ روحانی سفر میں روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا امکام بن سکتا ہے اگر آپ غیر ممالک میں تعلیم کے حوالے سے یا نوکری کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ فورا میں کوئی پروپرٹی خرید نا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی دیری نہ خواہش اس سال میں پورا ہونے کا امکان بہک میں بن سکتا ہے تو یہ تو تھا جیمنای والوں کے لیے یہ ہو گئی ایک پارٹ یعنی اریس ٹو جیمنای کوشش کیے باقی میں ویکلی میں تو بتاتا ہی رہتا جو اگلی ویڈیو ریلیز کروں گا اس میں کینسر لیو اور ورگو شامل ہوں گے کیونکہ خواتین اظرات یہ کام بڑی محنت کا ہے پورے سال کی فوکسنگ کرنی ہوتی ہر پلانیٹ کی مومنٹ ہر پلانیٹ کے اثرات پھر ان کی ریٹوگریشن پھر ان کی کیا کہنا چاہیی مومنٹ پھر ظاہر اس میں گرہن بھی آتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئے گی تو پہلے تو یہ تین مروج والے استفادہ کر لیں اس کے بعد ون بائی ون اگلے تین مروج کا بتاتا ہوں آپ کو اور بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ